نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ لفظ جلالہ یعنی اللہ جو اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس پر بات کریں گے قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے اور اس کے لئے اس کا بہترین تعارف آیت القرصی میں ہوا ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نین جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے یہ ہے اللہ رب العالمین لفظ اللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے پوری کائنات میں اللہ کے نام سے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانا جاتا کسی اور کا یہ نام ہے ہی نہیں ہل تعلم لہو سمیہ نہیں یہ نام ایک انتہائی خوبصورت نام ہے اگر اس کی تحریر پر آپ غور کریں تو اس کے ساری شیف اوپر کو اٹھتی ہوئی جاتی ہے جو اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی عظمت اور بلندی پر دلیل ہے اس کو اسم الجلالہ اللہ کا عزت والا نام بلند نام جلیل و قدر نام جو اسماء حسنہ میں سے سب سے عظیم اور عالی ہے صرف اسی کا ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی اصل الالہ ہے لیکن باقی اسماء کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو الک پڑھا جاتا ہے لیکن سبحان اللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس نام میں ال اس کا حصہ بن چکا ہے یعنی اللہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں ال الہ وہ خاص الہ کیا کہا جاتا ہے اللہ عربی لغت میں یہ لفظ چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے نمبر ایک المعبود یعنی اللہ کون ہے وہ جو معبود ہے خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے نمبر دو الملجع جس کی پناہ لی جاتی ہے خوف میں غم میں پریشانیوں میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پناہ گاہ ہے نمبر تین المفضوع الی یعنی گھبراہت میں جس کی مدد حاصل کی جاتی ہے جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہر انسان خواہ وہ اس کو نہ بھی مانتا ہو پھر بھی اسی کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے اور چوتھا معنی ہے المحبوب وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو لا تدرکو الابسار جس کو نگاہیں نہ پا سکتی ہوں وہ یدرکو الابسار اور وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کس طرف اٹھی ہے تو اللہ سبحانو تعالی دراصل ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے ان کا بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے الہ برحق وہی ہے وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں جب وہ اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں اور پوری انکساری اور آجزی کے ساتھ اس کے آگے چھکتے ہیں اسی سے امیدیں لگاتے ہیں اسی سے ڈرتے ہیں اسی کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں پھر اسی کی اطاعت کرتے ہیں اپنی ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ وہی الہ برحق ہے جو عرش سے لے کر اس ٹہریوی زمین کی گہرائیوں تک واحد الہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی اور کمال اور جلال میں اور جمال میں اس کے جتنے بھی نام ہیں اس کے جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں یعنی اس کے ذاتی نام اللہ کی طرف اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کے نہیں وہ ہر لحاظ سے کامل ہے اللہ جو دلوں کے لیے باعث راحت ہے جس کا ذکر جس کا تصور جس کا خیال اور جس پر ایمان دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے انسان جب اس کو دریافت کر لیتا ہے جب اس کو پا لیتا ہے جب اس کو پہچان لیتا ہے تو پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ جل جلالہ کہ یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے پچیس سو سے زیادہ بار لفظ اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے مختلف آیات میں اور جس آیت میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا وہ آیت آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے عبی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کئی بار پوچھا تو اس پر انہوں نے عرض کیا آیت القرصی اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اب المندر تمہیں علم مبارک ہو یعنی واقعی تمہارے پاس علم ہے تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے اور اس کا تعارف قرآن مجید میں جس آیت میں ہے وہ آیت اسی بنا پر سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے پھر ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلایا اسی الہ کی طرف متوجہ ہونے کے لئے کہا قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں بھی کوئی نبی جو آیا اس نے لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی دعوت دی ارشاد باری طالعہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی عبادت کی طرف بلایا ربیہ بن عباد دیلمی سے روایت ہے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جہلیت کا زمانہ بھی پایا اور پھر مسلمان ہو گئے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذُل مجاز نامی بازار میں دیکھا آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں اور بازاروں میں داخل ہو رہے تھے لوگ آپ کے پیچھے جاتے آپ کے اردگرد جمع ہو جاتے کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور آپ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرائے چلے جا رہے تھے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے گویا انسان کی کامیابی اس کی نجات اس کی فلاح کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھے اور اس پر ایمان لے آئے یہی سٹپنگ سٹون ہے سیدھے راستے کی طرف کامیابی کی طرف اسی طرح بلہجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ آپ کی دعوت کیا ہے آپ لوگوں کے لئے کیا میسیج لے کر آئیں آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یقتہ ہے بس ایک ہے وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مسئیبت کو دور کر دیتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں اپنے اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے جب تم قہد سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی ایک ضرورت موجود ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے سب سہارے گم ہو گئے ہیں تو وہ اس ہستی کو پکارتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس کے ساتھ ضروریات رکھی اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا انسان اپنی فطرت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے لیکن اس کا ماحول اس کو مختلف طرح کے اندھیروں میں رکھ کر اس رب سے دور کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل لوگوں کو انہی اندھیروں سے نکالا من الظلمات الان نور من الظلمات الان نور اندھیروں سے روشنی کی راہ دکھائی اور انہیں اپنے رب کے ساتھ جوڑا پھر یہ کہ لفظ اللہ کے کچھ خصائص بھی ہیں اس لفظ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا اسم آزم ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام ننانوے ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہیں یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی یعنی باقی ساری صفات اسی کی ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہر حدیث میں وارد ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ان کے شروع میں ہر جگہ آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث کا جتنا بھی زخیرہ ہے جتنا بھی خزانہ اس میں سے ہر حدیث میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا نام آتا ہے اسی کی طرف نسبت جاتی ہے پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اور اللہ ہی کے لیے ہے سارے اچھے اچھے نام فَدُعُوْهُ بِهَا بس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو یعنی کیسے کہا جاتا ہے اللہ کون ہے وہ جو الرحمن الرحیم القدوس السلام ہے یعنی یہ سب اللہ کے نام ہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ الرحمن کا نام ہے یا اللہ العزیز کا نام ہے نہیں العزیز اور الرحمن دراصل اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام ہیں یا اس کی صفات ہیں پھر یہ ہے کہ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے مسلون دعاوں کو اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانو تعالیٰ کو جن ناموں سے پکارا ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے اللہ ہمہ کے ساتھ خود روشریف کا آغاز بھی اللہ ہمہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تو اللہ ہے اللہ ہو تو میم آخر میں جو مشدد ہے یہ کیا چیز ہے یہ دراصل عربی کا قائدہ ہے شروع میں یا کا لفظ لگانے کی وجہ آخر میں میم کا مطلب ہے یہاں پر یا جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اسی طرح اللہ ہمہ کا مطلب ہے اے اللہ حسن بسری کہتے ہیں اے اللہ دعاوں کے مرکز جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سب اچھے اچھے نام ہیں اور جس کے بلند نام اور بلند صفات ہیں پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا یہ کسی اور کا نام اللہ رکھ دے اللہ سبحانو تعالی نے سب کی زبانیں پکڑ رکھیں کہ یہ نام اس کے سوا کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا یہ صرف اسی کی خصوصیت ہے اور پھر یہ کہ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں کوئی اس نام کا انکار نہیں کرتی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے مثلا نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے آغاز میں پہلا لفظ ہی کیا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر دعا استفتا ہے اس میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اللہ کا نام ہے رکوع میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا پھر قومہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لکا سجدتو اے اللہ میں نے تیرے لئے سجدہ کیا پھر تشہد کی دعاوں میں سے ہے اللہم مغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اسررتو و ما عالنتو اے اللہ مجھے بخشتے جو بھی میں نے پہلے گناہ کیے جو بعد میں کیے جو چھپکے کیے اور جو ظاہری طور پر کیے پھر نماز کے اختتام کس پر ہوتا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو گویا پورا دن ہم اس کی تقرار کرتے رہتے ہیں نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے باہر بھی دن کا آغاز ایک مسلمان کس طرح کرتا ہے سب سے پہلے دعا مانگتا ہے الحمدللہ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا گویا آگ کھلتے ہی پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ اللہ کے شکر کا ہے الحمدللہ پھر اسی طرح مختلف کام کاش کرتے ہوئے اگر ٹھیک آ جاتی ہے تو الحمدللہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے انسان تو سبحان اللہ اللہ کی قدرت یاد آتی ہے پھر کسی چیز پر حیران ہوتا ہے کہتا ماشاء اللہ پھر اسی طرح کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے استغفراللہ بلندی کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر نیچے کو اترنے لگتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ پھر اسی طرح دن کے سارے کام کاش کرتے ہوئے جب رات کو سونے لگتا ہے تو دائیں طرف لیٹتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے اللہم بسمکہ اموتو و احیاء پھر اسی طرح اس نام کی کچھ اور خصوصیات ہیں اور وہ یہ کہ عربی میں قسم کے لیے جو تا استعمال ہوتی ہے وہ صرف اسی نام پر وارد ہوتی ہے تاللہ ہی پھر اسی طرح اس لفظ کا خاصہ یہ ہے کہ الحمد کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا الحمد الرحمن الحمد للرحمن یا الحمد للرحیم نہیں الحمد للہ اسی طرح باقی بھی بہت سے جب ہم دعائیں اللہ تعالی سے مانتے ہیں یا اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو لفظ یہ اللہ ہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس نام کی بہت سی برکات بھی ہیں یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف ایک نام ہے بلکہ یہ ہماری روح اور ہمارے دل کی زندگی ہے جب جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی طرح تنہا محسوس کرتے ہیں تو یہ نام ہمارے اندر سے تنہائی کا احساس ختم کر دیتا ہے اللہ سبحان و تعالی کا یہ نام یعنی اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے یہ صرف ایک نام ہی نہیں اس کی بہت سی برکات بھی ہیں اس کے بہت سی فائدے ہیں یہ صرف اس کا نام نہیں یہ اس کی پہچان بھی ہے اور یہ ہمارے دل روح اور جان کی زندگی ہے ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو جو ہی اس کا نام لیتے ہیں یہ لگتا ہے کوئی تنہائی تنہائی نہیں جب خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو لگتا ہے کوئی خوف خوف نہیں ایک دم دلوں کو قرار آ جاتا ہے تسکین مل جاتی ہے اگر انسان تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں تلہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے سی کہا جسے عام طور پر ہمارا ریاکشن ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے ہیں یعنی سی کرنے کی بجائے اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے ہیں اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے یعنی اتنی قوت ہے اس نام کے اندر پھر اسی طرح ہم ہر کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی مثلا کھانا کھاتے وقت اگر کھانا بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس کھانے میں برکت ہو جاتی حضرت عاشیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دہاتی اچانک آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا اور دو لکمہ میں سارا کھانا سمیٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو تم سب کو یہ کھانا کفائت کر جاتا یعنی اگر بسم اللہ سے یہ آغاز کرتا تو چھے میں اگر ساتھوہ بھی شامل ہو جاتا تو سب کی بھوک دور ہو جاتی اور اس موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ ہی اولہو و آخرہو پڑھ لیا کرے وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو تو تم اکٹھے ہو کر کھایا کرو مل کر کھایا کرو اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں بھرکت ڈال دے گا پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھنا شیعتین کو دور کر دیتا ہے شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتاری نیجی سے نہانے وغیرہ کے لیے تو بسم اللہ پڑھ لے یعنی اس وقت بھی اگر اللہ کا نام لے تو ہر ایک سے وہ محفوظ ہو جائے گا یعنی کہ بیسے تو لباس اتار دے انسان تو اس کا سطر کھل جاتا ہے لیکن اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ مخلوق جو اس وقت وہاں ہو سکتی ہے موجود اس سے بھی اس کا سطر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو جب سونے لگتے تو اپنا بستر جھاڑتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے پلو سے یعنی اس کا ایک کونہ پکڑے اور اس سے اپنے بستر کو جھاڑے اور ساتھ بسم اللہ پڑھے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا ہو سکتا ہے کوئی عیزہ دینے والا تقلید دینے والا کیڑا مکوڑا ہو تو جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو کوئی چیز اس کو رات سوتے وقت نقصان نہیں دے گی لیکن اس کے برعکس جب کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر وہ کئی قسم کے نقصان اٹھا سکتا ہے مثلا کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ چیز شیطان کا رزق بن سکتی ہے ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے رب تو انہیں اپنے ساری مخلوق کا رزق واضح طور پر بتا دیا ہے تو میرا رزق کہاں ہے میں کیا کھاؤں گا فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نحم نہ لیا جائے ہو تمہارا رزق ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے تو یہ معمولی سے بات نہیں ہے ہم دراصل اپنا ہی کھانا اپنے دشمن کو کلا رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے اور رات گزارنے کی جگہ بھی ہے لیکن اگر بسم اللہ پڑھتا ہے انسان تو وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ کھانا ہے اور نہ تمہارے رات گزارنے کی جگہ ہے پھر اسی طرح جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا نام نہ لے وہ اس بستر پر آنا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا یعنی زندگی میں کوئی بھی کام کاج کرتے وقت جب اس کام کاج میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اللہ کی یاد نہیں ہوتی اللہ کا نام نہیں ہوتا تو قیامت کے دن ایسے سارے عامال انسان کے لیے حسرت و یاس کا ذریعہ بن جائیں گے کیونکہ جس کام کو انسان بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے وہ کام اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے کھانا کھانا بظاہر صرف دنیا کا ایک کام ہے یعنی دنیاوی کام ہے بظاہر دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں ہے لیکن صرف بسم اللہ پڑھ کر جب آغاز کرتا ہے انسان تو وہ سارا کھانے کا عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اللہ کا نام لے کر انسان اپنے بستر میں جاتا ہے تو وہ سونا عبادت بن جاتا ہے وہ واک کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توقع تعلیم اللہ پڑھتا ہے وہ گھر سے نکلنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس کو شہاتین کے شعر اور دیگر شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے اس نام کو رکھ کر انہیں شرف اور عزت بھی بخشا ہے مثلاً بیت اللہ اللہ کا کر یہ نہیں کہ اللہ تعالی وہاں رہتے ہیں لیکن اس گھر کو عزت اور شرف بخشی اپنے نام کی طرف نسبت دے کر پھر اسی طرح آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین لوگ اللہ کے وفد ہیں یعنی اللہ تعالی ان کو اپنا وفد کہتا ہے اپنا ڈیلیگیشن غازی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عزت اور شرف بخشی اپنے نام کے ساتھ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے اہل اللہ کہا ہے یعنی اللہ کے اہل انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ نے پوچھا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں فرمایا اہل قرآن اہل قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں یعنی قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عزت اور شرف بخشی پھر اسی طرح مساجد اللہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کی مسجدیں پھر کچھ لوگوں کو اللہ کے پڑوسی کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اعلان کریں گے پڑوسی کہاں ہیں فرشتے پوچھیں گے اے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے تیرا پڑوسی بنے اللہ تعالی فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں یعنی مسجد کو اللہ نے اپنا گھر کہا اور مسجد کی خدمت کرنے والے کو اپنا پڑوسی کہا پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کریں اس کی مدد کریں ان کو اللہ تعالی نے انصار اللہ کہا اور اس کے لئے دعوت عام بھی دی یا ایوہ الذین آمنوا کونو انصار اللہ اے لوگو جے ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ پھر اسی طرح عام سمود کی اٹنی کو جو خاص نشانی کی طور پر ظاہر ہوئی اس کو ناقت اللہ اللہ کی اٹنی کہا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بندوں کے ناموں میں سے بھی جو پسندیدہ نام ہیں ان میں سے ایک عبداللہ اور دوسرے عبدالرحمن ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے جب ایک بندہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اسی نام کے ساتھ شروع ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان ہونے والے کو جو دعا سکھایا کرتے تھے اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما پھر اسی نام کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلتے جہاد پر جاتے تو آپ اسی نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے زندگی میں انسان پر بہت سی مشکلات اور بہت سی تکلیفیں آتی رہتی ہیں ایسے میں بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ اب وہ کیا کرے لیکن اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے حضرت اسما بنت امیس کہتی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں کہ جن کو پڑھنے سے غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے اور وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا جب انسان کسرت سے اس کی تقرار کرتا ہے تو بڑے سے بڑا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے وہ دراصل اللہ سبحانو تعالیٰ ہی نے آپ کو دی تھی اور اسی کی روشنی میں آپ نے وہ تمام چیزیں ہمیں سکھائیں اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب بہت غم آیا بیٹے کی جدائی کا تو انہوں نے بندوں سے شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ کیا کہا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ انما اشکو بے شک میں شکوہ کرتا ہوں بثی وحزنی اپنے رنج و غم کا الاللہ صرف اللہ کی طرف اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایسے حالت میں اللہ کی طرح رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے غیب کی خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اس کو تھام لیتا ہے لفظ اللہ کے ساتھ پکارنا دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے عبداللہ بن برادہ اسلم ہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا میں پکارتے ہوئے سنا اللہم انی اسألوکا بئنی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے یعنی بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے تو جو شخص اپنے الہ حقیقی کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اسی سے مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے ایا کن عبدو و ایا کن استعین وہ اسی کی اطاعت اور بندگی کے لیے اسی کو رازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کو رازی کرنے میں کسی اور کو ناراض بھی کرنا پڑے تو وہ اس سے ڈرتا نہیں کیونکہ جو اللہ کو رازی کرتا ہے اللہ سبحانو تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جو بندوں کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے پھر اللہ تعالی اسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سپورت کریں اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں جیسا کہ اللہ سبحانو تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں سب سے پہلے مسلمان ہوں یعنی کسی بھی قسم کی عبادت خواہ جانی ہو یا مالی ہو زندگی کا کوئی بھی کام ہو سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کیا تھا اللہ کی اطاعت کی تھی اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلم تُ لرب العالمین جب اس کے رب نے کہا کہ تم اپنے رب کے حوالے کر دو اپنے آپ کو تو انہوں نے کیا کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا ایسا ہی دین دراصل اللہ کا مطلوب دین ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اسی کا فرما بردار بن جائے اسی کا اطاعت گزار بن جائے ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ اَحْسَنُ دِینًا اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے مِمْ مَنْ أَسْلَمْ وَجْهُ لِلَّهِ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا اس کے آگے جھگیا اس کی بات کے آگے اس کے حکم کے آگے وہ وہ محسنن اور وہ محسن بھی ہے ہر کام کو بہت اچھی طرح کرنے والا ہے وَاتَّبْعَ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تو جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے اور جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے کیونکہ اسے دنیا کے کسی بڑے کا فیور نہیں اللہ کا فیور اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور انعیت اور رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو اسی لیے ایسا بندہ جب رات کو سونے لگتا ہے تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یوں اللہ سبحانو تعالیٰ کے آگے عاجزی اور فریاد کرتا ہے اللہم اسلمت نفسی علیک ووجہت وجہی علیک وفوطت امری علیک والجعت ظہری علیک رغبتا ورہبتا علیک لا مل جا ولا من جا منک الا علیک آمنت بکتابک اللہ انزلت و بنبیک اللہ ارسلت اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا جتنے بھی پریشانی آغام اور ہم ہیں سب تیرے حوالے کر دی تو ہی ان کی بہترین ٹیک کیر کرنے والا ہے اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا تجھی پر بھروسہ کیا تیری طرف رغبت اور تیری خوف کی وجہ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے نازل کی تیرے نبی پر ایمان لائے جو تُو نے ہی بھیجا ایسا شخص اگر رات کو فوت ہو جاتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے اسلام پر ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کے اس فرمان کے تابع ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہے اور اگر وہ صبح کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص خیر پر بھلائی پر صبح کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور یہی ان کے ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں ایسے لوگ صرف محبت ہی نہیں کرتے وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کی محبت اور ان کی نفرت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے پھر وہ اللہ کو کسرہ سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے والے یا ایوہ اللہین آمن اذکل اللہ ذکر کثیرہ اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کسرہ سے یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تصویر بیان کرو ایسے ہی لوگ سب سے آگے نکل جانے والے ہیں ایسے ہی لوگ سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں اور انہی کا انجام بہترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے سے زیادہ اس کو یاد کرنے والے ہیں کیونکہ اسی میں دلوں کا اتمنان دلوں کی راحت اور آخرت کی کامیابی ہے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین